کسی حرام جانور کا جو چمڑا ہے اس سے بنی ہوئی جوتی شوز جو ہیں وہ پہنے جا سکتے ہیں اس میں دو نکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر علم ہو تو پہنے جا سکتے ہیں یا نہیں اور اگر علم نہ ہو تو پھر پہنے ہو تو اس کا کیا شریعت میں قانون ہے یہ بھی اس ملک کے اعتباس سے بڑا اہم سوال ہے بڑا اہم کوششن ہے کیونکہ یہاں پر اس طرح کے معاملات زیادہ ہیں حرام جانور جو خنزیر ہے جو پیگ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی حرام جانور ان کا چمڑے سے چیزوں کو بنانا اور استعمال کرنا ایک شرط پہ درست ہو سکتا ہے وہ شرط یہ ہے کہ اگر جانوروں کو ان انیملز کو تذکیہ شرعی کیا جائے تذکیہ شریح کیا ہے تذکیہ شریح یہ ہے کہ ان کو جب جمڑا اتارنا ہے تو ان کو مارنا ہے کسی چیز سے تو بہتر ان کو زبا کر دیں بسم اللہ پڑھ کے اگر زبا کر لیا گیا کسی کتے کو یا کسی اور چیز کو جو حرام ہیں اب اس کا چمڑا پاک ہو جائے گا اور چمڑے کو استعمال کرنا یا اس کو چیز بنانا اس کا درست ہو جائے گا لیکن گوست کھانا اس کا حرام ہی رہے گا اگرچہ بسم اللہ پڑھ کر اس کا تذکیہ کیا ہے تذکیہ صرف اس لیے کیا ہے زبا یعنی اس لیے کیا تاکہ اس کا چمڑا استعمال کیا جائے گا دوسرا طریقہ کہ حرام جانور کا خندیر کے علاوہ کی بات کر رہا خندیر کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہوگا تو دوسرے حرام جانور کا اس طرح بھی آسان طریقہ ہے کہ اگر اس کا تذکیہ شریع تو نہیں کیا یعنی زبا تو بسم اللہ پڑھ کر اسے نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کی خال کی جو اس کا چمڑا ہے اس کی سکن ہے اس کی دباغت دباغت کر لی گئی فائضہ دوبی کا طہیرہ جب اسے دباغت کر لی تو پاک ہو جاتا ہے دباغت کا مطلب کیا ہے دباغت کی کربی ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چمڑے کو سکا لیا گیا اس چمڑے پہ کوئی مسالے پھینک کر چیزیں پھینک کر اس سے رتوبت کو کھینچ لیا گیا اس کی جو ویٹنس ہے اس کو کھینچ کر اسے سخت کر لیا جائے یقیناً چیزیں ویٹ چمڑے سے نہیں بنتی ہر چیز اس کو سکا کر دباغت کر کے ہی بنتی ہے مسالوں سے پہلے دوب میں اور پتروں ایک کتر کے پتر استعمال کیا جاتے تھے اور نمک استعمال کیا جاتا تھا ساتھ بھی نمک استعمال ہوتا ہے بہت سے جگہوں پر تو اس کی رتوبت نکال لی جائے اس طرح اس سے سکا لیا جائے تب بھی وہ پاک ہو جاتا ہے اب وہ چمڑا جب پاک ہو گیا اب اس کے چمڑے سے چیزیں بن سکتی ہیں اور اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے وہ پاکی کی حصیت رکھتا ہے یہ ان حرام جانوروں کے چمڑے کے حوالے سے ہے جو خنزیر کے علاوہ ہے خنزیر کے علاوہ ہے خنزیر کی جتنی بھی دباغت کر لی جائے خنزیر کو جتنا بھی تذکیہ کر لی جائے اس کا بال بال ناپاک بھی رہے